آگرہ سے پانچ سو ساٹھ کلو پیٹھا چل کر آیودیا پہنچا ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں ہر ورائیٹی کا پیٹھا موجود ہے اور یہاں پر جو جی جی کیا کہہ رہا ہے آپ ساتھ میں ایک ہنمان جی کے روپ میں گدہ ہے جس کو سونے سے مڑکے اور کاجو پستہ بگرہ لگا کر سیائے گیا ہے جو ہنمان جی کے سروپ کے پتی اس میں لگائی گئی ہے جو تھاکر جی کے آسرم دربار میں لگائی جائی گی اچھا تھاکر جی کے آہے وہاں دربار میں لگانے کے لیے لائیے پیٹھا کتنا لائے ہیں پیٹھا پانچ سے دس کلو پانچ سے ساٹھ کلو چھپن پھنے ٹیو میں ہیں اس کے علاوہ قریب دو سا کلو پیٹھا ہم لوگ راستے باٹت ہوئے اور یہاں کی لیے بھی لائی آلک سے جو پیٹھا کا پر ساتھ ہم لوگ باٹیں گے کون کون سے قسم کے پیٹھے ہیں اس میں جو لے کے رہے ہیں دیکھیں سونے کے پرکے کا پیٹھا چاندی کے پرکے کا پیٹھا رتنا گری پیٹھا گلاب پیٹھا پیٹھا لیلی پیٹھا خربویا پیٹھا سنترہ پیٹھا تربویا پیٹھا پرمل پیٹھا آم پیٹھا شمنم مطلب کری کری چھپن پرکار کے پیٹھے کے نام ہیں ان میں ہم لوگ سواد اور ان کے نیچرل کلر دیئے گئے ہیں کوئی بھی کلر کسی پرکار کی ہانی کارک نہیں ہے اس کو بنانے میں اپیوک کیا گیا گیا گائے کے دودھ کا دیسی کھانے کا دیسی کھانے کا اور گائے کے دودھ کا اپیوک کیا گیا ہے کیا نام ہے آپ کا جو یہاں سے میرا نام راجند کمار گپتہ ہے میں برشبوک برشاہیم سامنو کا سنترہ پک ہوں میرے ساتھ راجد کرو بال پرچین پیٹھے والے موجود ہیں ایک ہماری آگرہ پیپار منڈل کی ساکہ جو ہمارے ساتھ ہیں سب لوگ ہم سب لوگ 3-4 گاڑیاں بھر کر آئی ہیں آگرہ کی بہت بڑا ہمیں سوبھاک ملائے ہم تو رامچنجی کے اور سب لوگوں کے بڑے آباری ہیں جنہوں نے آگرہ کو یہ ایسا سوبھاک دیا ایسا چھڑ ہمیں بیسا ملتے رہے ہیں یہ ہماری پرابو رامسر پراتھ دائیں شکریہ بہت بہت آپ کو تشویریں دکھائیں گے جی جی کیا نام ہے آپ میرا نام رائے شکروال ہے اور میں پراتھین پیٹا کے نام سے سنچالن کرتا ہوں اور مجھے بڑا ہی سوبھاک ملتے پرابت ہوا ہے کی پیٹے سے بنے ہوئے چھپن بھوگ جو ہمارے پراتھین پیٹا پر نرماڑ ہوئے ہیں یہ بہت ہماری لیے سوبھاک سالی بات ہے ہلی تو کتنے پرکار کے چھپن پرکار کے پیٹے ہم نے ہاں ہمارے دوھرہ ہمارے چھپن پرکار کے پیٹے ملے ہاں پیٹے ملے ہیں سالی مار پیٹا سے تیار کیا ہے اور پہلی بار بس پر کیا جو پیڑا بنایا ہے اتنی قسم پہلی بار ہے کہ جتنی بیرائیٹی ہم رائے ہیں شکریہ بہت بہت آپ دیکھ لیں جائے کہ یہاں پر پیٹھے جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سیدھے بھگوان رام کو بھوگ لگانے کے لیے آیودیا میں بن رہے پربو شریر رام کے بھو مندر میں رام لالا کی پران پرتیشتہ کے شب آسار پر چپن پرکار کے یہ پیٹھے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے ان کو سجایا گیا ہے پیٹھوں کو اور یہ بھگوان یہ گدہ دیکھ رہی ہے آپ کو یہ سونے کی گدہ ہے اور اس گدہ میں کاجو بادام یہ سب جڑے ہوئے ہیں یہ سونے کی گدہ ہے اس کو بنایا گیا ہے اور اوپر سے اس میں چپن بھوگ لگائے گئے ہیں یہ تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی چپن پرکار کے پیٹھے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیٹھا آگرہ سے چل کر آیا ہے راستے بھر پیٹھا اسی طرح سے لوگ باٹھتے ہوئے لائے ہیں اور بہت ہی خوبصورت یہاں پر نظارہ دکھ رہا ہے پیٹھا بھگوان رام لالا کو بھوگ لگایا جائے گا اور ہنمان جی کا جو گدہ ہے اس میں تمام چیزیں چپکی ہوئی ہیں ڈرائی فروٹ چپکے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پر ارپیت کیا جائے گا کیمرمن پنکج نگم کے ساتھ سیماب نقوی بھارہ سمچار ایو دیاب